مداخلت مت کرو امران خان جس ازادی کی بات کرتا ہے وہ ازادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت تو ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنانی ہوگا جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی اجتماعی دانش سے اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے ہم نے گلیاں بند کرنی ہے ہم نے شہر بند کرنے ہیں ہم نے حکمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی آئین پاکستان ہوگا مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ ہوگی لوگ برابر ہوگی انسان پھر پاکستان زندہ بات ہم سب زندہ بات یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں امران کو ریاقت ہو یہ بھائی نہ رگا ہے امران کو میں سخت بات نہیں کرتا میں انہوں ادا کیا ہے سختیوں سے امران کو کون چھو اس نے آنا ہے خامخواہ آنا ہے اس نے نکلنا ہے وہ آئے گا دنکے کی چھوٹ پہ آئے گا آپ استقبال کریں گے اور جو یہ بات میرے بیچے نے کی جب یہاں امران بیچا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا چن کیا ہے جب ہم گاؤں میں پنداب میں ایک پند چلاتے ہیں ایک پند اس میں مکیاں کی زمواری کا پتہ ہے کہ مکیاں کیا کرے گا ملک گاؤں کی مسجد کے لئے لکڑیاں کھول لائے گا گاؤں کی مسجد میں غزل خانیاں کے لئے پانی اور لکڑی کے بندبس کو ان کرے گا گاؤں کے مج اور بکھریوں کو چرانے والے چرائے کی کیزم ہواری ہوگی پشتوں میں اس کو کہتے ہیں دکل چار جس طرح ہم گاؤں چلاتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ گاؤں کے قوانین کی اخلاف ورزی کریں اس طرح ملکوں کو چلانے کے لئے کنسٹیوشن بنائے جاتے ہیں ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ خان مخال لوگوں کو ہم شریف لوگ ہیں ہر انسان کو شریف سمجھتے ہیں ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں غلط بات نہیں کرتے یہ ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک پچھتر سار کے بعد بالکل یعنی پہلی دن سے جس طرح ایک موجی مرض میں آدمی مبتلا ہوتا ہے کینسر چوبرکلوسس یا اور ہیپیٹیٹرس سامتنگ لیکھ دیکھ یہ دن بہ دن ہمارا ملک بلکل کمزور ہوتا جا رہا ہے جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کرتے ہیں سیاسی لوگ ہم سیاسی کارکن ہیں ہم نے جتنی بھی تشخیص کی ہے پولی منداری کے ساتھ ہم نے اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کی ہے کہ یہاں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی ہمارا الٹا ہے معاملہ پاکستان میں الٹا ہے معاملہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے وفادار رہو باقی جو کچھ کرنا ہے کسی کے گھر میں گسنا ہے کسی کو مارنا ہے کسی کو جو کچھ کرنا ہے میرے وفادار رہو تجھے کوئی حد نہیں لگا سکے گا یہ قانون ہے پاکستان میں ہمارے تمام سماج دشمن اناصر میں کسی کا نام نہیں لیتا پنجاب کے ہوں بلوچوں کے ہوں پشتونیوں کے ہوں سندیوں کے ہوں سراکیوں کے ہوں یہ سارے ہر وقت حکومت کے پیرول پہ ہوتے ہیں یہ ہراول دستے میں ہوتے ہیں قریب لوگوں کی زندگی اجیرن اجیرن بنا دی جاتی ہے ہم مجبور ہوئے ہیں اور ہم ایسے نہیں کہ خدا ناقاستہ جس طرح ہمارے سپیکر صاحب نے کہا ہم نے نہ کسی کے سامنے سرندر ہونا ہے نہ ہم نے کسی کی دمکی کا خیال رکھنا ہے چاہے اسمان گرے چاہے کچھ ہو پاکستان میں آئین کی بلدستی ہوگی عمران خان جس ازادی کی بات کرتا ہے وہ ازادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت تو ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنانی ہوگا جب ملکی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی مداخلت مت کرو خود اپنی بات فریقے سے کرو بات یہ ہے ہم میں کہاں ٹائم وہ کم ہے جی تو میں عرض کر رہا تھا قدورتیں کب انسان غصہ کب ہوتا ہے انسان غصہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بینصافی کی جاتی ہے آپ انسان سے بینصافی کرتے ہیں وہ متنفر ہوتا ہے قدورتیں بڑھتی ہیں دشمنیاں بنتی ہیں اور آخر نتیجے میں روک چھوڑی 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 اٹھا کے ایک دوسرے پہ دور پڑھتے ہیں بینصافی دو بائیوں کو لڑاتی ہے بینصافی باب بیٹھے کو لڑاتی ہے بینصافی شہور بیوی کو لڑاتی ہے آپ عدل کریں آپ تقویٰ کے قریب ہو جائیں گے عدل تب آئے گا کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا غریب آدمی پاکستان میں عام غریب آدمی چاہے جس مسئلہ کا ہو چاہے جس طبقے کا ہو چاہے جس قوم کا ہو چاہے جس مذہب کا ہو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے رکھنوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کٹ کٹ آئے کوئی میرے گھر میں مداخلت نہ کرے اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کینچے یہ ہر فرنیمنٹل لائچ اسی کو کہتے ہیں ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم قانون کے سامنے امیر اور اس کو برابر نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا زندگی کا آن چلی گئی ہے غریب آدمی بارہ سو روپے ہوئی روزانہ نہیں ملتا بارہ سو روپیار غریب آدمی کو روزانہ مزدوری نہیں ملتی ہم جیسے لوگوں کی وہ جو علاقی سے لسی پیتے ہیں ایک ایک بوتل ایک لاکھ روپے کے ایک شامی غیب ہو جاتی ایک ایک بوتل ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ دس ہزار روپے دن دن کا ہے ہماری بڑی گاڑیاں جب ہم مجھے تو ڈر میں تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قہر سے ہماری بڑی گاڑیوں کی چھنکی بیس ہزار روپے سے بڑتی سپیکر صاحب کی گاڑی ہو میری ہو آپ کے ہو بیس ہزار ہم غریب آدمی کے لیے مہینے کا بندوبست نہیں کر سکتے جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزانوں سے پور ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس غلط ایک دولت پڑی ہوئی ہے قومی اسمبلی کا ایک ووٹ صبحی اسمبلی کا ایک ووٹ سینج کا ایک ووٹ ستر کروڑ روپے میں ستر کروڑ روپے میں ہم حامد بھائی کے زلے کو پورا مہینہ کانا کلا سکتے ہیں دوسرے ستر کروڑ سے سپیکر صاحب کے زلے کو کلا سکتے ہیں تیسرے ستر کروڑ روپے سے ہماری آبادی ذرا کم ہے ہمارے تین زلے کانا کہا سکتے ہیں خلاف دولہ پشین اور چمن بہت بڑی حالت ہے میں معافی چاہتا ہوں ہر پاکستانی سے آپ سب ہمارے بھائی ہیں ہم لیڈر میڈر نہیں ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آئے بسم اللہ آئے ہم کچھے مل کر یعنی وہ اجتماعی دانش سے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں اب میرے ٹیچر بنے میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں اکلے کل کوئی نہیں ہوتا اکلے کل کوئی نہیں ہوتا وہ وار ان پیس میں ٹھول سٹائی ایک فکرہ لکھتا ہے کہ انسانی اکل و دانش کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ بہت کچھ خرید اس پر پون جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایڈونٹ نو اینیڈنگی حالانکہ فر ایکزمپل آپ کی ایک سبجیکٹ باٹنی باٹنی میں ایک اگر آپ ایک پتے پھر ریسرچ کر دیں آپ کی عمر کا جائے گا دنیا تو ایک پتہ نہیں ہے دنیا تو دنیا جہان اللہ پر کے لئے جو بنائی ہے ہم ایک دوسرے پہ میرے بانی کریں جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ حمد بھائی کو بتائیں جس بات کو حمد بھائی سمجھتا ہے اس کے آپ سنیں جو بات سپیکر صاحب کو پتہ نہیں وہ آپ ان کو بتائیں جو مجھے نہیں آتی آپ مجھے بتائیں جو ہماری بات کچھ سمجھ والی ہو اس کو اجتماعی دانش سے اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے ہم نے گلیاں بند کرنی ہے ہم نے شہر بند کرنے ہیں ہم نے وہ کمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی اینے پاکستان ہوگا مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ کی وہ ہوگی لوگ برابر ہوگی انسان پھر پاکستان زندہ بات ہم سب زندہ بات یہ جو ہم نارے لگاتے ہیں امران کو ریا کا دو یہ بھائی نہ رگا ہے امران کو میں سخت بات نہیں کرتا میں نے وہ ادا کیا ہے سختیوں سے امران کو کون چو اس نے آنا ہے خامخواہ آنا ہے اس نے نکلنا ہے وہ آئے گا دنکے کی چوک پہ آئے گا آپ استقبال کریں گے اور جو یہ بات میری بیچے نے کی جب یہاں امران بیچا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا کہ بات کریں گے دو جو ہے نا وقتی جو ہے تو سنسان بھی رکھنے سنسان بھی رکھنے تاکرک میں سنسان بھی رکھنے آپ سنی بتایا ہے کہ یہ تو پاکستان یعین کو احل کرنے تو کسی باعل کرنے جب کی پارلمنٹ چیتا ہے تو آوائی جمال اکتو ہے یہ پیسر نہیں کر سکتا جو کوئی گراند بھیجاتے اس کو تایا جاتے تو کسی پیسر دیکی بہتا اوام کی طاقت خدا کی طاقت اوام کی طاقت ہوتا ہے جب آوام کسی ان کو ساتھ دیتی ہیں پھر انقلاب آتا ہے پھر تخت اٹھائے جاتے ہیں پھر تاج لوگوں کے سور سے اٹھارے جاتے ہیں آوام ہم سب ہیں ہم میں طاقت ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے